کتنے مسلمان ایسے ابھی بنارس سے ایک پروگرام کے اندر میں جا رہا تھا اکبرپور میں بنارس سے جیڑ سو کلومیٹر دور ایک جگہ ہے اکبر میں وہاں جا رہا ہوں اکبرپور میں ایک بہت بڑی مزار ہے بہت بڑا قبر ہے کس کا ایک بہت بڑے بابا ہے ان کا نام ہے حضرت مقدوم اشرب مقدوم اشرب صاحب کا مزار ہے وہاں اللہ کی قسم ٹرین میں مسلمان عورتوں اور مردوں کو میں نے اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس مزار کے لیے سفر کرتے ہوئے دیکھا ایسا لگ رہا ہے یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں سے جب لوٹنے لگا دیکھا مزار کا جو مزار کو دھونے کے بعد جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو ڈرم اور برطن میں بھر کر کے اس کو تبرخ سمجھ کر کے لوگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو پانی اتنا نجس اور ناپاک ہے کہ اس پانی سے استنجا کرنا بھی درست نہ مانا جائے اس پانی کو لوگ تبرخ سمجھ کر کے پی رہے ہیں یہ مسلمان کا عقیدہ ہے دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے اللہ نے ہماری پیشانی کو ہماری باڈی میں سب سے اونچائی پر رکھا ہے یہ باڈی کا سب سے ٹاپ کا حصہ ہے یہ پیشانی یہ ماتا یہ ماتا اگر جھوکنا چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں جھوکنا چاہیے اسی لئے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے لئے جنت کو حرام کر دیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو شرک کر کے دنیا سے جائے گا اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے میرے نبی لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْمَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے سارے کے سارے عمال برباد ہو جائیں گے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے ظاہر ہے اللہ کے نبی شرک نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو سمجھانے کے لئے انداز اپنایا ہے کہ اے نبی اگر آپ پہ شرک کر دیں گے تو آپ کے سارے عمال ساری نیکیاں برباد ہو جائیں تو اپنے آپ کو ہم اور آپ شرک سے بچائیں میرے کبھی کبھی ہم لوگ بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا بیوی کہتی میں بچے کی قسم کھاتی یا شوہر کو کوئی بات آگئی اس نے بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ میں تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں حرام ہے یہ ساری چیزیں شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم آپ نہیں کھا سکتا تو پہلا کام کیا کرنا ہے شرک نہیں کرنا ہے یہ بنیاد ہے سماج کی اور سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم اور آپ شرک سے نہیں بچیں ایک چیز ہو گئی نمبر دو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے ماتا پیتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا اور شرک سے منع کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اس لیے کہ ہمیں پیدا کرنے والا تو اللہ ہے مگر ہمیں پیدا کرنے کا ذریعہ اس نے بنایا ہمارے ماں باپ کو اگر ہمارے ماں باپ ہی نہ ہوتے تو ہم دنیا میں جنم نہیں لے سکتے تھے ہمیں دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا ہمارے ماں باپ کو نو مہینے ہماری ماں نے اپنے پیٹ میں ہم کو رکھا اور دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کو جھیل کر کے ہم کو جنم دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے بدن کے اندر ہماری خوراک کو رکھ دیا اس ماں نے اپنے کھونے جگر کو دودھ کی شکل میں ہم کو پلایا رات میں ہم نے بستر پہ پیشاپ کر دیا ہم نے گندگی کر دی ہمارے اس گیلے بستر پر ماں لیٹ گئی اور سوکھے بستر پر اس نے اپنے بچے کو لٹایا رات میں بچے کے پیٹ میں درد ہوا بچہ رونے لگا بچہ چلانے لگا ماں اور باپ نے بچے کو چھپ کرانے کے لئے پوری رات جا کر کے گزار دی میرے پیارے ساتھیوں یہ محبت اگر کوئی کرتا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں اسی لئے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو اور جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں بڑے ہو جائیں تو جیسے بچہ جب کمزور ہوتا ہے بچپن میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہر بات کے لئے زد کرتا ہے لیکن جب وہی بڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کے اندر بھی وہ ساری چیزیں لوٹ آتی ہیں جیسے بچے زد کی ہوتا ہے بسی بڑے لوگ بھی زد کی ہوتا ہے بڑے لوگوں کو بھی آپ دیکھئے بات بات پہ زد کرتے ہیں چرچلا پن آ جاتا ہے جیسے بچہ کوئی چیز آج یاد ہے کل بھول گیا بڑھے لوگ بھی بہت جلدی بہت ساری چیزوں کو بھول جائیں یعنی بڑھاپہ ایک طریقے کا بچپن ہے انسان کے بچپن کا بچپن لوٹ آتا ہے جب انسان بڑھا ہوتا ہے جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ فرماتا اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَلْكِبَرَا أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاغُمَا جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں بڑے ہو جائیں پہلے ایک کا ذکر کیا پہلے کہا کہ کوئی ایک بڑھا ہو جائے اس لیے کہ اگر ماں اور باپ میں سے کوئی ایک اللہ کو پیارا ہو جائے اور ایک زندہ بچے تو جو ایک بچتا ہے وہ زیادہ پریشان رہتا ہے جب تک بڑھا بڑھی دونوں زندہ ہیں دونوں ایک دوسرے سے اپنا سکھ دکھ شیئر کر لیتے ہیں اپنے دل کا گوبار نکال لیتے ہیں اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں لیکن اگر ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے تو جو اکیلا بچتا ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے اس کے پاس تو کوئی ہم سفر بھی نہیں ہوتا اس کے پاس تو اپنا کوئی سکھ دکھ ماتنے والا بھی نہیں ہوتا اللہ فرماتا جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑا ہو جائے اوکلا ہما یا دونوں بڑے ہو جائیں فلا تکل ہما افن تو خبردار خبردار تم اپنے بوڑے ماں باپ کو کبھی اف بھی نہ کہنا اف بھی نہ کہنا کسی کو تکلیف پہنچانے کا سب سے معمولی طریقہ ہے کہ ہم ان کو اف کہہ دیں عربی زبان میں عربی لینگویج میں عربی بھاشا میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لئے سب سے چھوٹا اگر کوئی شبد ہوتا ہے تو اف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹا شبد استعمال کیا اپنے ماں باپ کو تو اف بھی نہ کہنا یعنی زبان سے ان کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچانا وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان سے ڈانٹ کر کے بات نہ کرنا ان سے جھڑک کر کے بات نہ کرنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے عدب سے بات کرنا ان سے رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا ان سے سممان کے ساتھ بات کرنا ان سے عزت کے ساتھ بات کرنا میرے پیارے نوجوان ساتھیوں او میری نوجوان بہنوں اپنے بھوڑے ماں باپ کا خیال لکھو ان کی بہت ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں ان کی بہت ساری باتیں آپ کو بری لکھ سکتی ہیں ان کی غلط باتوں کو بھی برداشت کر لیا کرو ان کے غصے کو برداشت کر لیا کرو جب تم چھوٹے تھے جب تم بچ پر میں تھے تمہاری بہت ساری باتوں کو تمہارے ماں باپ نے برداشت کر لیا تھا آج وہ بوڑے ہو گئے ہیں آج ان کی بہت ساری باتوں کو تم برداشت کر لیا کرو اگر آپ کو بوڑے ماں باپ ملے ہیں میری ماں دو سال پہلے انتقال کر گئی پچاس سال بھی عمر نہیں تھی میری ماں آج ماں کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور دن زندہ رکھا ہو کچھ خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے ہم اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے ہمیں لگتا ہے کہ چلو ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے مگر زندگی اور موت اللہ نے اپنے اختیار میں لی ہے آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کب کس کی موت آ جائے اگر آپ کے ماباب بڑھاپے میں ملے ہیں آپ کو تو موقع ملا ہے میرے پیارے بھائیو اپنی مغفرت کروانے کا اپنی بخشش کروانے کا اس موقع کو دمائیے مت